بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ٹائم دیگر ٹویٹر اکاؤنٹس پر اور فیس بک اکاؤنٹس پر ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ پی ٹی کو بین کر دیا گیا ہے سعودی عرب نے پی ٹی کے سلوگنز کو پی ٹی کے جھنٹے کو بین کر دیا ہے ہم آپ کو اس کی مکمل تشریح کر کے بتائیں گے اور اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں پوری ڈیٹیل سے ہم آپ کو بات بتائیں گے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں بادشاہ ہی نظام چلتا ہے سعودی عربیہ میں یہ بلکل بھی سیاسی باتیں یا سیاسی جماعتوں کے جھنڈے یا سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کی تصویریں نہیں چلتی ہیں جو کہ گیر ملکی یہاں پر لگاتے تھے کچھ سال پہلے گیر ملکیوں نے یہ ٹرینڈ بنا لیا کہ اپنی گاڑیوں کے شیشوں پر تصویریں لگانا سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کی تصویریں لگانا پسند اور ناپسند کی باتیں تحریر کرنا اور سٹیکرز لگانا اور ہیشٹیک لگانا یہ سعودی عربیہ نے قانون میں جرم قرار دیا اور جو ایسا کرے گا اس میں بلکل صداقت ہے پی ٹی اے کے جھنڈے کو جو بین کیا گیا یا پی ٹی اے کے سلوگنز کو جو بین کیا گیا اس میں بلکل صداقت ہے صداقت ہے کہ انہیں بین کیا گیا لیکن اس میں کہانی یہ نہیں کہ آپ پی ٹی اے کو اس میں سعودی عربیہ کے ساتھ جوڑ دیں کہ سعودی عربیہ نے پی ٹی اے کو بین کیا اس میں ایسی بات نہیں صداقت اس میں ضرور ہے کہ سلوگنز کو بین کیا گیا اور سٹیکرز اور جنڈے کو بین کیا گیا اس میں بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر اپنی گاڑیوں کے شیشے پر جو سٹیکر لگاتے تھے اس میں ٹرافک پولیس کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ گاڑی کے اندر کون بیٹھا ہے کون نہیں کیونکہ انویزیبل ہوتا ہے جو سعودی عربیہ نے یہ قانون پاس کیا کہ یہ ویزیبل ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پر آپ اگر کالے شیشیں کر دیں تو وہ انویزیبل ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے سعودی عربیہ نے بین کیا سلوگنز وغیرہ کو کیونکہ جو لوگ ہیں یہاں پر کافی تعداد میں ایون کے سعودی بھی وہ اپنے ہیش ٹیک لگانا شروع ہو گئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اپنے فیس بک اکاؤنٹس کے ہیش ٹیک لگانا شروع ہو گئے لڑکییں بھی اور لڑکے بھی کیونکہ جو بھی بندہ دیکھے گا وہ ہم سے رابطہ کرے گا آپ اگر اپنے ہیش ٹیک لگانا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک نیم ہی ہے وہ کوئی بھی کیپچر کر کے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے تو اس وجہ سے سعودی عربیہ نے ایسی حرکتوں کو ایسی چیزوں کو بین کیا اور کچھ لوگ اس پاس سے بھی جوڑے ہیں اس بات کو کہ جو مقاتل مکرمہ میں پانچ پاکستانی گرفتار کیے گئے جن کو دس سال قیعت اور بیس بیس ہزار ریال جرمانہ سنایا گیا کچھ لوگ اس پاس سے بھی جوڑے ہیں کہ شاید اس وجہ سے پی ٹی کو بین کیا گیا ایسی بات بلکل بھی نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں آپ کے اپنے دل میں یہ چیز ہونے چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں آپ مقاتل مکرمہ میں جاتے ہیں مدینہ تل منورہ میں جاتے ہیں آپ وہاں پر کسی بھی سیاسی پارٹی کو دیکھ کر یا کسی بھی ناپسند ناپسند کے بندے کو دیکھ کر نارے بلند کرنا شروع ہو جائیں تو آپ کو پکڑا ہی جائے گا آپ کو بین کیا ہی جائے گا نہ صرف بین کیا جائے گا تا حیات آپ کو ملک پدر کر دیا جائے گا اور جیسا کہ دردر سال قید ہوئی ان کو دردر سال قید بھی سنائے جائے گی تو بات یہ نہیں کہ پی ٹی آئی یا نون لیگ یا کسی بھی پارٹی کا سعودی ریبیا نے بین کر دیا یہ تقدس کی پمالی کی گئی تھی مدینہ تل منورہ کے تقدس کی پمالی کی گئی تھی اس کے تقدس کی پمالی نہیں دیکھی گئی تھی اگر وہ ایسے سزائیں نہ دیتے تو کوئی بھی بندہ اٹھ کر آتا اور کوئی بھی بندہ اٹھ کر آ کر مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ میں اپنے جتنے بھی سیاسی جو پسند کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں یا کوئی بھی لڑائی کرتا یہ سعودی ریبیا بلکل برداش نہیں کرتا ایسے معاملات میں اس میں مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ میں ایسی بھی کسی بھی ایکٹیویٹی کو سعودی ریبیا برداش نہیں کرے گا اور ایسے ہی ان کو فائن کرے گا اور آپ کو تا حیات آپ کو یہاں پر قید بھی ہو سکتی ہے آپ یہاں پر قید بھی ہو سکتے ہیں عمر بھر کے لئے آپ کو قید سنائی جا سکتی ہے تو یہ ایک اس میں صداقت تھی پی ٹی ای کو بالکل بیان نہیں کیا گیا بلکہ آپ یہاں پر کوئی بھی سلوکنس بگرہ یا جنڈے بگرہ اپنی گاڑیوں پر لگاتے ہیں تو آپ کو سزائیں دی جائیں گی یہ اس میں صداقت تھی اور جو کہ دیگر ٹوٹر اکاؤنٹ پر اکبر ایس نامی ایک بندہ ہے جو کہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے اور بہت سارے اکاؤنٹ ہیں جس پر یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ پی ٹی ای کو بین کر دیا گیا ہے ایسی بالکل بھی اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا دوستوں تک تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کیس میں آیا صداقت کتنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ